اہلِ حدیث کے مطابق متعلق انگریز کی اولاد کہا جاتا ہے روشنی ڈالے دیکھئے بھئی ہمارا نصب انگریزوں سے نہیں ملتا ہے کسی بھی اہلِ حدیث کا نہیں ملتا ہے تو انگریز کی اولاد کہنا یہ اہلِ حدیث کے خلاف ناراضگی کا غلط زبان استعمال کر کے یعنی ان کو برا کہنا ہے کوئی کہتا ہے انگریز کی اولاد ہیں کوئی کہتا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے کوئی کیا کہتا ہے تو جو بھی لوگ یہ بولتے ہیں اب بتائیے امام البخاری جو حدیث ہے لا تضال توعفت من امتی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اس کا ساتھ چھوڑنے والے اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جو بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے اس حدیث کی تشریح میں امام البخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں اہلِ حدیث ہیں تو انگریز کی اولاد کیسے ہوئے اور مان لیجئے کوئی آدمی انگریز کی اولاد ہے تو کوئی آدمی مشرق کی بھی اولاد ہو اگر وہ اہلِ حدیث ہو جائے تو کیا مسلمان ہو جائے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا کیا قرآن و سنت میں ہے کہ کوئی انگریز کی اولاد ہے تو جنت میں نہیں جاتا ہے آپ بتائیے یعنی کوئی آدمی انگریز کی اولاد ہے تو اس سے کیا جانبی بن جاتا ہے کسی مشرق کی اولاد ہے کوئی بدپرست کی اولاد ہے کسی ابو جہل کے اولاد ہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کوئی کسی کے اولاد ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اولاد کس راستے پر چل رہی ہے یہ حصل ہے تو یہ دیکھنا چاہیے وہ کون کس کے راستے پر نبی کی بھی اولاد ہے اگر نبی کی کشتی میں سوار نہیں ہو رہا ہے جاننا میں جائے گا اور اگر بدپرست کی اولاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چن لے تو وہ نبی اور رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا باپ بدپرستی میں ہیں لیکن اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا تو کس کی اولاد ہے اسلام میں یہ جاہلیت والا طریقہ ہے کہ فلان کی اولاد ہے لہذا یہ غلط ہے یہ جاہلیت کا طریقہ ہے یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اسلام کا طریقہ نہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے